پندرہ سو معصوم مسلمانوں کے خون سے جس کے ہاتھ رنگے بھیے ہیں وہ آج ہمارا پرائیم منشٹر ہے سہرہ بددین انکانٹر کیس اور اس کے کیس کے اندر جو سنوائی کرنے والا جج بی ہوئچ لویا جس کے بھی ختل کی جو سوئی جس کی طرف ہے جس کو تڑی پار سے آج کل سوشل میڈیا میں جانا جاتا ہے وہ ہمارا گرہ منشٹر ہوم منشٹر عمید شاہ ہے اور آشتریلیا کے پاشٹر اور اس کے دو بچوں کو کار کے اندر پیٹرول دال کر جلانے والا ایک آدمی پرتاب چندرہ سنگھ پرتاب چندرہ یہ منشٹر ہے مالے گاؤں کے مالے گاؤں میں بوم بلیسٹ کی پرائیم اکیوز یہ یمپی ہے ایسے لوگ جب دیش چلا رہے ہوں گے تو وہ دیش کیسے چل رہا ہوگا ہم لوگ یہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں پھر دیش کیسے چل رہا ہے دانا ما جھی ایک آدھی واسی کالا ہاندی کے ڈشٹک کا رہنے والا اپنی بیوی کو ٹیوبر کلوسس کی علاج نہیں کروانے پر اس کا علاج نہیں ہو سکا ہاسپٹل میں مر گئی تو وہ اس کے گھر کو آمبولیس یا گاڑی انتظام نہیں کرسکے ہاسپٹل والے بارہ کلومیٹر تک جو ہے وہ اپنی بیوی کو کاندھے پر لات کر لے گیا ہے یہ دیش کو یہ کریمنل اس طرح سے چلا رہے ہیں اور اس دانا ما جھی سے جس کی بیوی کو بارہ کلومیٹر وہ لے کر گیا جس کے گاؤں میں ہاسپٹل کی کوئی سویدہ نہیں ہے وہ میرے بھائی جو آدھی واسی ہے اس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ ڈاکمنٹ لاکر دکھاؤ یہ ہے کریمنل لوگوں کا دیش چلانے کا عددازہ تو میرے بھائیو یہ جو آج سی اے اے کے تحت ایک نیا کانسپریسی لائے گیا ہے اس کو ہم لوگ سمجھنا ہے باقی کے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو کہ یہ جو چٹ پون برہمن ہے اور اسس آئیڈیالوجی جو ابھی فیل وقت ناکپور سے ریموٹ کنٹرل سے جو ہے جو چلائی جا رہی ہے ایک زمانے میں جب ڈیموکریسی نہیں تھی انہوں نے کیا کیا ہے یہ ورناس لاکر جو ہے برہمن کشتریہ وائشہ اور شدر بول کر یہ لوگوں نے اپنی حکومت چلائی آج جب ڈیموکریسی آگئی ہے ان کے گلے کے اندر جو ہڈی نگل نہیں جا رہی ہے اس لیے یہ نیاسی یہ لاکر جو ہے اسی ورناس کو پھر چلانے کے لیے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھئے کہ ہمارے ہوم منشٹر کہتے ہیں کہ برہمیت کیا جا رہا ہے کنفیوزڈ الجن میں ڈال دیا جا رہا ہے دیش کے لوگوں کو کہ سی اے اے دینے کا ہے سیڈیزنشپ لینے کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ برہمیت کون کیا دیش کو برہمیت کون کیا ہے دیش کو تو برہمیت امیتشاہ نے کیا ہے جب ویسٹ بنگال کے اندر ایک جو ریپورٹر جس طرح سے آج ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے سوال کیا کہ پندرہ لاکھ لوگ ہندو جو آسام کے اندر یہ نارسی کے اندر نکل کے آئے ہیں آپ تو ہندو توا کے بات کرتے ہیں آپ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کرونالوجی کو سمجھئے پہلے سی اے آئے گا بعد میں یہ نارسی آئے گی ہم تو جو ہے ہندو سکھ بارسی جین بہت اور کرسچن لوگوں کو تو ہم آگے چل کر سیٹیزن دے رہے ہیں ہم تو گھسپ ایڈیوں کو باہر نکالیں گے بول کر بولے ہیں لیکن یہ گھسپ ایڈی تو ہم کو معلوم ہے ہم مسلمان ہیں لیکن ہمیرے سٹیج کے اوپر جو کوئی دلیت آدھی واسی یا بیک ویڈ کلاس تھا ہے آپ بھی اس بات کو سمجھنا ہے آپ کے ساتھ میں کیا کھیل کھیا جا رہا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں آدھی واسی ہیں اور دلیت ہیں بیک ویڈ کلاس کے لوگ ہیں ان کے پاس کہاں ڈاکومنٹ ہے آج بھی آج کے دن کے اوپر میں جس کا نام لے کر بولا دانا ماجی جا کر پوچھئے کہ اس کے پاس میں کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے تو ایک بہت بڑا طبخہ جو بیک ویڈ کلاس آدھی واسی اور دلیت ہے ان لوگوں سے جو ہے ڈاکومنٹ مانگا جا رہا ہے ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو کل سرکار کیا کرنے والی ہے کل سرکار یہ ہمارے ہندو بھائیوں کو کہنے والی ہے کہ آپ ہندوستانی نہیں آپ پاکستانی ہیں ابھی ہم باہر آ رہے ہیں تو بہت سارے پولیس والے ہیں ہماری چودہ لاکھ کی ملٹری ہے بیس لاکھ پولیس والے ہیں آپ مجھے بتائیے کتنے لوگوں کے پاس ڈاکومنٹ ہوگا کیا ہماری ملٹری کے پاس اگر چاہ ڈاکومنٹ نہیں ہوگا تو کیا وہ ملٹری والے آ کر کہیں گے جو آج سینہ تان کر جو ہے وہ پاکستان کی بہرڈر پر گولی کھانے کے لیے اور ہم لوگوں کو سیف کرنے کے لیے تیار ہیں وہ یہ بات کہیں گے کہ میں پاکستانی ہوں صاحب مجھے جو ہے سٹیزنشپ دے یہ بول کر بولیں گے کیا یہ جو باہر پولیس والے سیکیورٹی کے لیے آئے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے جو بیک ورڈ کلاس اور آدھی واسی اور دلت کے ساتھ میں تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ میں اگر چکا یہ ڈاکومنٹ نہیں رہے گا تو یہ لوگ بولیں گے کہ صاحب میں پاکستان ہی ہوں میں بنگلہ دیش ہی ہوں مجھے جو ہے آپ سٹیزنشپ دے جیے یا کیا کھیل کھیلہ جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں کو سمجھنا ہے ہم کو بھی جائیں گے نہیں کہیں صاف کہا ہے جب بنگلہ دیش کی منسٹر جو ہے یوئین وو میں ملی ہے پرائم منسٹر سے جب پوچھا ہے کہ کیا بھائی ہے بنگلہ دیش بنگلہ دیش بول کر کیا کھیل کرا جا ہے موڈی صاف صاف کہا ہے کہ یہ انٹرنل میٹر ہے انٹرنل میٹر ہے لاسٹ ٹیم جو ایک مہینہ پہلے جب دلی میں آئی تھی اس وقت میں صاف کہا ہے بنگلہ دیش کی منسٹر کہ آپ واپس بھیجنا چاہتے ہیں ہم کسی کو بھیجنے والے نہیں ہیں تو یہ کھیل اس طرح سے کھیلہ جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو گھس بیٹیے خرار دے کر اور دلیت آدھیواسی اور بیک ورڈ کلاس والوں کو جو ہے یہاں کے ناغرک نہیں بول کر کل صرف ایک بل لانا ہے کہ جتنے ہندو ہیں جتنے بھی ہندو پاکستان سے آئے ہیں ہم ان کو ووٹ کا حق نہیں دیں گے وہ تو کیا ہو جائے گا یہ کانسپریسی کو ہم لوگ سمجھ کر یہ جو میرے پہلے مخرین نے کہا کہ ہندو مسلمان آپس میں ایک ہوئے ہیں اور متحد ہو کر یہ جو سرکار جو نالائک سرکار ہے اس کا گھرے بان پکڑ کر نیچے لانے کے لیے ہم لوگوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے